نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو کسی بھی خوشی سے یا نعمت کے ملنے سے اتنا مغلوب ہو جانا اتنا اس کے اندر یا اس کے زیرے اثر آ جانا کہ انسان کو اور کسی چیز کا ہوش نہ رہے یعنی مست ہو جائے اس میں اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی چال اور رویہ بدل جائے کہ چلتے ہوئے اسے دوسرے نظر ہی نہ آئیں کہ آس پاس کون ہے عموماً ایسی چال یا ایسا رویہ کب ہوتا ہے جب انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جاتی مثلاً مال یا علم یا کوئی ڈگری یا حسن یا اور کوئی دنیا کی نعمت کوئی قوت کوئی اقتدار تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر اترانے لگتا ہے جیسے قارون کے ساتھ یہ صفت آئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ تم بھول مت جاؤ اتراؤ مت اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر ایسی صفت پسند نہیں وہ بندوں میں آجزی اور ان کے ساری چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو بڑائی ہو سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر سینتیس میں بھی آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا زمین میں اکڑ کرنا چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو لہٰذا اترانے اکڑ میں اور غرور میں آنے کا کچھ فائدہ نہیں تو لقمان حکیم نے بنیادی طور پر اپنے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ گفتگو کے وقت بلکہ چال کے طریقے میں بھی متنبع کیا اور ان دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس کو پابند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبے چوغے میں ملبوس خود پسندی میں مبتلا تھا اپنے سر کے بال سمارے ہوئے چلنے میں اتراتا تھا یعنی بعضوں کا چال میں انسان سر بھی مارنا شروع کر دیتا نا یعنی خاص طور پر بالوں کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیت کے چلتا ہے انہیں کپڑا ضرورت کے مطابق پہننے کی بجائے زائد ضرورت لمبا پہنتا ہے اور پھر چلتے وقت وہ پیچھے کو لہراتا رہتا ہے یا گھسٹتا رہتا ہے اور یہ بھی اگر تکبر کی علامت کے طور پر ہو تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہائیت مبغوظ ہے یہ چال اپنی بھی ہو سکتی ہے اور سواری کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سواری بھی چلتی ہے جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے کبھی اپنے دو پاؤں پہ چل کے اتراتا ہے انسان اور کبھی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اتراتا ہے اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آستہ چلنے والی گاڑی کے پاس سے زون کر کے گزار دیتا ہے اور وہ اپنی چال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اوہ ہٹو تم اس سڑک پہ تو سارا حق میرا ہی ہے یہ رویہ بھی تکبر کا رویہ ہے بعض لوگوں کو اگر کوئی اوور ٹیک کر لے تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے کہ تم میرے سے آگے نکل جاؤ اور پھر دائیں سے یا بائیں سے کات کے وہ آگے نکلتا ہے اور پھر بعض اوقات اسی میں ہی ہلاکت کے سامان بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس تکبر اور غرور اور اترانے کا کیا کہیے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں اس کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا پس ایک دہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس اونٹنی سے آگے نکل گیا یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت گراں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے کسی نے اونٹنی گزار دی یعنی ذرا امیجن کریں سارا قافلہ جا رہا ہے صحابہ کرام جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کی اونٹنی آگے آگے جا رہی ہے بہت تیز رفتار اونٹنی ہے کہ اتنے میں ایک گمار آتا ہے اور اپنا اونٹ آپ کی اونٹنی سے آگے لے جاتا ہے اب صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنی ہر چیز آپ پر فدا کرنے والے تھے ان کو یہ بات بڑی تکلیف دے لگی یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا کہ یہ کون تھا جس نے یہ کام کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے یعنی اب یہ اونٹنی جو ہے یہ بہت تیز رفتار ہے لیکن ایک اونٹ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے تو ہر اونچی چیز کے لیے دنیا میں بھی پھر کیا ہے پستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کو عزت دیتے تھے اور اپنے سے مقدم رکھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز تھے قریب تھے آگے تھے ان کے لیکن آپ نے کبھی خود ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو پیچھے دکیل کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی ہو بلکہ آپ اپنے ساتھیوں میں کبھی امتیازی شان سے نہیں چلتے تھے کہ جس سے اترانے کا کوئی شائبہ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے اور کبھی بے تکلپی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے تھے یعنی یہ جیسے کسی میدان میں یا کسی کھلی ایسی جگہ پر جس میں ہاتھ پکڑ کر چلنے میں دوسروں کے لئے عزیت کا سامان نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے جیسے ہم بعض وقت ایسی سنتوں سے اس طرح کے سبق سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کے لئے عزیت کا سبق بنتے ہیں بعض لوگ تواف کرتے وقت پورے پورے گروپ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کسی دوسرے کو بیچ میں سے گزرنے نہیں دیتے اور ایک حجوم اور دوسروں کے عزیت دینے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے کسی تفریح کے موقع پر باہر کسی جگہ پر تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو آپ کی چال تھی آپ بہت قدم جمع کے چلتے تہل تہل کے نہیں چلتے تھے اور اس طرح چلتے تھے گویا آپ کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں پاؤ سمیت کے احتیاط کے ساتھ قدم جمع کے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَرَحَا زمین پر تم اترا کے نہ چلو عام طور پر تکبر کے مظاہرے کس طرح ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں سے اپنی بڑھائی کی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ کوئی ہوتا کون ہے جو مجھ سے آگے جائے میں سب سے آگے جاؤں اس تکبر کا علاج کیا ہوگا مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے ان کے ساتھ راستے میں چلا جائے یعنی کبھی ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا جائے پھر اسی طرح اپنے سے علم میں مال میں فضل میں سٹیٹس میں کم یا برابر کے لوگوں کی ملاقات کو جانا یہ بھی علاج ہے یعنی عموماً یہ ہوتا نا کہ آپ اپنے سے بڑھوں کی تو بھاگ بھاگ کے عزت کرتے ہیں ان کے پاس تو آپ پہنچ جاتے ہیں اگر بیمار ہوں تو حال بھی پوچھ لیتے ہیں لیکن کبھی اپنے سے کم کے پاس مثلاً اعادت کے لیے ملاقات کے لیے کسی بھی کام کے لیے چلے جانا ان کے ساتھ سامان اٹھانا یا اس کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا بھی توازوں میں شامل ہے پھر اسی طرح اپنے سے بڑے مال میں نہیں علم میں خواہ وہ مال میں کم تر ہی کیوں نہ ہوں یعنی بات اقت ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص علمی مرتبے میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دنیاوی سٹیٹس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اس کا گھر بڑا نہیں کوئی اس کے پاس دنیاوی آرائش کے سامان نہیں تو ایسے لوگ جو علم میں اپنے سے آگے ہوں یا فضل میں یا عمر میں یعنی ایک بزرگ شخص ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہے تو ان کو اپنے سے پہلے بٹھانا ان کے جھوتے سیدھے کرنا گھر کے دروازے تک ان کے ساتھ جا کے الودا کہنا یہ بھی توازوں میں آ جاتا ہے یعنی یہ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ انسان اپنے اندر توازوں کس طرح لائے پھر اسی طرح کبھی ان لوگوں سے ملاقات کرنا کہ جن سے ملنے کو دل نہ چاہے نفس سنوانے کیا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے آپ کو بہت رنج پہنچایا ہوتا ہے بہت دکھی کیا ہوتا ہے بظاہر کوئی ناراضگی نہیں لیکن آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اسے دیکھتے ہی آپ کو کچھ ہونے لگتا ہے ایسے میں انسان کیا کرے اپنے نفس پہ قابو پاتے ہوئے توازوں کا ثبوت دیتے ہوئے بطور خود کوشش کر کے شعوری کوشش کے ساتھ آگے بڑھ کر اس سے خود ملاقات کریں اور پھر ان لوگوں سے جو آپ سے نہ ملنا چاہتے ہیں یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں تو ان سے ملنے جانا اپنے نفس کی خلاف جا کر اور پھر کچھ ایسے لوگ جو آپ سے کنی کتراتے ہیں آپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں مو موڑ جاتے ہیں آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وجہ کوئی بھی ہو سکتی ایسے میں بساوقات انسان کی انہ بڑی مجروع ہوتی ہے ایسے لوگوں پر توجہ کرنا ایسے لوگ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے ان سے ملنا یہ انسان کے نفس پہ بڑا گراہ ہوتا ہے لیکن نفس کی اصلاح اسی میں ہے جب تک ہم اپنے نفس کے مخالف کام نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتے کیونکہ ایک رویہ تو ہے نفس کی عبادت کرنا نفس کو الہ بنا لینا اور وہ کیا ہوتا ہے جو نفس کہے وہی کرتے چلے جاؤں اور دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اندر تبازوں اور آج بھی پیدا کرنا